اسلام علیکم ٹوال اپیو وولکم ٹو سی ایس ایس فورم کہا جاتا ہے کہ دنیا میں تیسری جنگ عظیم پانی کی وجہ سے ہوگی اور اگر آپ دنیا کی موجودہ صورتحال کو سمجھیں تو چاہے پیسیفک اوشن میں یو ایس سے اور چائنہ کے درمیان کمپٹیشن ہو یا پھر انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہائیڈو پولیٹکس آپ کو ہر ریجن میں بہت زیادہ پرومیننٹ نظر آئے گی تو آج ہم ہائیڈو پولیٹکس کو سمجھیں گے اس کے ایشیوز کو دیکھیں گے ڈومیسٹک اور ریجنل کانٹیکسٹ میں تو بیڈاوٹ بسٹنگ آر ٹائم لیٹس گوٹس دو ویڈیو سب سے پہلے میں آپ کو کچھ ستاک ریالٹیز بدانا چاہوں گا پاکستان کی حوالے سے جس سے آپ کو پاکستان کی موجودہ صورتحال کا اندازہ ہوگا اکارڈنگ تو ایسنٹ ریپورٹ آئی ایم ایس کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تھرڈ نمبر پر رینک کرتا ہے امانگ امانگ ڈا کانٹریز وہ فیسنگ ایکیوٹ پورٹر شورٹیج اس میں کہ پاکستان جو ہے وہ ان ممالک میں سے ہے جہاں پر ایکیوٹ پورٹر شورٹیج ہے اور اس میں نمبر تیسرے نمبر پر آتا ہے جس سب سے زیادہ ولیریبل کانٹریز ہیں دوسری چیز جو قابل ہے غور ہے آئی ایم ایس کی ایک ریپورٹ بتاتی ہے کہ پاکستان میں پر کیپٹا اینویل وارٹر اویلیبلٹی جو اس ٹائم موجود ہے وہ ہے 1017 کیوبک میٹر جو کہ بہت زیادہ کلوز ہے سکریسٹی ثریشولڈ کے جو آپ کا آئی ایم ایف ہے وہ ریکمند کرتا ہے 1000 سے اوپر ہونا چاہیے جو آپ کا سکریسٹی ثریشولڈ ہے وہ 1000 کیوبک میٹر ہے اور پاکستان جو ہے وہ اس کے بہت زیادہ نزدیک ہے اگر آپ کمپیرزن کریں تو 2009 میں پاکستان کی جو پر کیپٹا اویلیبلٹی تھی وہ تھی 1500 کیوبک میٹر اور اگر آپ ٹائم آف انڈیپینڈنس پر چلے جائیں تو وہ اویلیبلٹی تھی 5600 کیوبک میٹر اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں کتنی تیزی سے پانی کے ریسورسز وہ لیمٹیڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہماری جو پر کیپٹا اویلیبلٹی ہے وہ کم سے کم ہوتی چلے جا رہے ہیں it's mean it's an alarming situation اس کے بعد ایک اور چیز جو کابل ہے غور ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان is the world's fourth highest rate of water use یعنی کہ اگر آپ پاکستان کا جو use دیکھیں تو وہ fourth highest ہے world میں اور اگر in term of gdp دیکھیں تو وہ سب سے زیادہ highest یعنی کہ پاکستان جو ہے اگر وہ اپنی gdp کے حساب سے compare کیا جائے پوری دنیا سے پاکستان سب سے زیادہ پانی use کرتا ہے as compared to its gdp اگر gdp اور پانی کی جو usage ہے اس کو آپ compare کریں دنیا سے تو پاکستان کا جو number ہے وہ سب سے اوپر ہے اس کا مطلب پاکستان میں پانی کا زیادہ بہت زیادہ ہے اگر ان تمام facts کو realities کو میں حقیقت کی شکل دوں تو وہ یہ ہے ہمارے dams ہمارے بیراج ہمارے جو rivers ہیں وہ سوک چکے ہیں جس سے alarming situation کا اندازہ لگا جا سکتا ہے یہ دو تھی موجودہ صورتحال اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پانی کی politics ہے یہ start کہاں سے ہوئی اور ہمارے جو ہمارے resources ہیں پانی کے وہ کیا کیا ہیں سب سے پہلے اگر آپ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اگر آپ کو پاکستان افیر میں اچھا score کرنا ہے تو آپ کو map ٹھیک سے یاد ہونا چاہیے اور map میں آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پانی کا flow کہاں ہیں mountain کی ranges کیا ہیں تو وہ آپ کو اچھا score کرنے میں help کرے گا اب آپ یہ چیز notice کریں کہ یہاں پہ آپ کے چھے rivers ہیں پاکستان کے جس میں the first one is indus river جو کہ china سے tibet سے originate ہوتا ہے پھر ladak میں یعنی کہ indian administrated kashmir سے ہوتے ہوئے وہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور پھر وہ پاکستان سے جو ہے وہ from north to south arabian sea تک travel کرتا ہے بیچ میں ہمارے باقی rivers بھی اس میں amalgamate ہو جاتے ہیں second number پر ہمارا جھیلم ہے اگر جھیلم کو آپ دیکھیں تو جھیلم آپ کا originate ہوتا ہے جمہ کشمیر سے again indian administrated کشمیر ہے وہاں سے originate ہو کر یہ آپ کا سیری نگر سے ہوتے ہوئے ولر لیک سے آپ کا مظفر آباد میں جو پاکستان administrated کشمیر ہے وہاں سے پھر یہ پنجاب سے ہوتے ہوئے آپ کے انڈس ریور میں شامل ہوتا ہے تیسرے نمبر پر چناب ریور ہے جو آپ کا ہماری سے originate کرتا ہے اور ہماری میں جو آپ اپنا ہمارچل پردیش ہے اس سٹیٹ سے اور وہاں سے پھر یہ جمو اور پھر پنجاب میں داخل ہوتا ہے تو ایک چیز آپ غور کریں گے کہ یہاں پہ آپ کو کشمیر کا اندازہ ہوگا کہ میں نے کشمیر کی تاپک میں آپ سے ڈسکس کیا تھا کشمیر کی جو جو بہت راوی بیاس اور ستلج ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے east سائیڈ پہ یہاں سے شامل ہوتے آپ کے انداز ریور کے اندر اب یہاں پہ کچھ آپ کے ایم سی کیوز کے حوالے سے چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ یہ 500 ریور جو ہیں وہ amalgamate ہوتے ہیں اس پوائنٹ کو ہم پنجنات کہتے ہیں پھر جہاں پہ آپ کا راوی اور جہل ملتا ہے اس کو ہم ٹرمو کہتے ہیں یہ جھنگ کے علاقے میں واقع ہے جھنگ کی ڈسٹرک میں واقع ہے تو اس طرح سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پانی جو ہے وہ originate کرتا ہے کشمیر سے اور دونوں سٹیٹس کے درمیان جو وہ بون آف کنٹینشن کیوں ہے کیونکہ ہمارا جو پانی ہے وہ انڈین سٹیٹ اوپر موجود ہے اور پاکستان جو ہے اس کا سارا پانی انڈیا سے ہوتا ہوا آتا ہے تو پھر انڈیا جب بھی چاہے تو وہ یہاں پہ ہمارے لئے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے تو یہ جو ہے وہ main اس کی جیوگرافی تھی آچھا اب ہم چلتے ہیں کہ ریجنل کانٹیکس میں بات کرتے کہ dispute جو originate کہاں سے ہوا 1st of April 1948 کو انڈیا نے جو ہے وہ پاکستان کے تمام کنالز میں آنے والا flow جو روک دیا جہاں سے یہ issue originate ہوا اس کے بعد پاکستان نے protest کیا اور 4th May 1948 کو ایک interim agreement انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہو گیا اس کے بعد سے وہ معاملات تیہ پائے لیکن یہ interim agreement کافی نہیں تھا تو پاکستان نے approach کیا ورلڈ بینک کو 1952 میں جس کے بعد انتھ کوششوں کے بعد انڈیس وارٹ ٹریٹی سائن ہوئی جو کہ 1960 میں ہوئی under the presidency of ayyub خان اب ہم دیکھتے ہیں انڈیس وارٹ ٹریٹی اس کے کیا provisions ہیں سب سے پہلے سمجھ لیں سائن ہوئی سپٹمبر 1960 کو سگنیچری پرائم منیسٹر جوار نہرو پاکستان پریزیدن ayyub خان ہیں اس پہ گھور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس انڈیس وارٹ ٹریٹی میں کیا کہا گیا کہ جو ویسٹرن تین آپ کے جو ریورز ہیں جس میں آپ کے بیاس راوی اور ستل جو آپ کا سوری آپ کے انڈیس سوری یہاں پہ میں آپ کو ایکسپین کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کے تین ریورز ہیں جو ویسٹرن ایریا سے اوریجنیٹ ہو رہے ہیں جس میں آپ کا انڈیس ہے ٹھیک ہے اور جیلم ہے اور چناب ہے یہ پاکستان کو دے دیا گیا اور ان تین وں کے اوپر جو آپ کے ایسٹرن بنگ سے آرہے ہیں راوی بیاس اور ستلچ ان تین وں کا کنٹرول جو وہ انڈیا کو دے دیا گیا اچھا اس کے ساتھ جو ہے وہ allow کیا گیا انڈیا کو کہ 20% جو پانی ہے انڈس کا انڈس جو ہے جو چائنا سے originate ہو رہا ہے اس کا 20% پانی جو ہے انڈیا utilize کر سکتا ہے پاور جنریشن اور ٹرانسپور پرپلز میں ٹھیک ہے ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز بنائی گئی وہ تھی آپ کے انڈس وارٹ کمیشن جو کہ سالو کرتی ہے ڈیسپیوٹ جو بھی آپ کے وارٹ شیئرنگ ڈیسپیوٹ ہے تو یہاں سے ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ انڈس وارٹ کمیشن ہے اس کا جو کرنٹ سیناریو میں کیا رول ہے اور کس طرح سے وہ فارم کر رہی ہے اس کو آپ دیکھنا ہے اچھا اب یہ جب انڈس وارٹ ٹریٹی بن گئی اس کی وائلیشن جو انڈیا کی طرف سے بارہا کی گئی ہے جس کی دو اگزمپل میں یہاں باتا چکا ہوں کہ جو چناب ہے اور انڈس ہے جیلم ہے اس کا فلو پاکستان کی حصے میں آتا ہے under the provision of انڈر وارٹ ٹریٹی تو یہ بگلی ہار ہے چناب پر بن رہا تو ایک وائلیشن ہے اچھا ساتھ ہی ساتھ یہاں پر دو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ بھی بن رہے ہیں جن لوگ کو نہیں پتا ان کو بتا دوں کہ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ میں تربائنز جو ہیں وہ پانی کے فلو کے ساتھ چلتی ہیں اور اچھا پانی کی کینیٹک انرجی ہوتی ہے وہ ٹرانس فارم ہو جاتی الیکٹرکل انرجی میں یعنی پانی کا فلو کم ہوتا ہے تو یہ پانی کے پاکستان کو تو سب سب پہلی چیز ہے انٹر پروینشل ایشوز جو کہ آپ جیاغریفی کو سمجھیں تو جو آپ کا انڈس ہے یا جو بھی پانی کا فلو ہے وہ نور سے ساؤت کی طرف آرہ ہے تو یہ پنجاب سے ہوتا ہوا آتا ہے پنجاب آپ کا اگری کل لینڈ ہے تو یہاں پہ اچھا خاصا water کنزیوم ہو جاتا ہے تو یہاں پہ سندھ اور بلوچستان ان کی جو ریزوریشن ہیں کہ ہمیں پانی نہیں ملتا ہے تو اس کی وجہ سے انٹر پروینشل ایشوز جو پیدا ہو جاتے ہیں و ناشنل صالیڈیریٹی کے لئے ایک خطرہ ہے تو دوسرا ایشو جس کی ایک اگزامپل اس طرح دوں گا پاکستان کے اندر 143 ملین اکر فٹ واتر جس میں سیسر 14.5 ملین اکر واتر جو ہم سٹور کرتے ہیں باکی سب سب ہم جو زائے کر دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو water distribution ہے وہ جو ٹھیک نہیں ہے اس تیٹس کی وجہ سے ہمیں نا اس کو ریزرگ کر پا رہے نا ٹھیک سے دیسٹیبیوٹ کر پا رہے دین آپ کے energy crisis ڈیسالینیشن ہے اگر آپ کو جو آپ کو پتا ہوگا میں نے اپنی ویڈیو میں شیئر بھی کیا کہ 97% water جو وہ سالٹڈ ہے فریش واتر صرف آپ کا بہت کم پروپورشن پانی کا تو آپ کو دیسالینیشن یونٹ لگانے ہوں گے جس کے لئے آپ کے پاس energy crisis ہیں تو یہاں سے پھر آپ کی water issues آپ کے جو فردہ deteriorate ہو جاتے ہیں دین آپ کی containment of water ہے یعنی کہ آپ پانی کے جو 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 canals ہیں وہ ساتھ میں کنٹینمنٹ کرتی آتی ہیں پھر جو canals ٹھیک سے ان میں کابل نہیں رہتا دین آپ کے fast expending number of industries ہیں جیسے جیسے بڑھتی جائیں گی water use بڑھتا جائے گا اور پھر بدقسمت ہماری ہم جو ویسٹ water treatment کے اوپر بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتے ہیں government regulatory bodies بھی active رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو پانی ہے اس کے ویسٹ water treatment ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا ہے یہ بھی اک issue ہے then depleting water storage facility میں پہلے بھی start seer کی 147 سے 14.5 ہم جو store کرتے ہیں یعنی کہ جو ڈیم بناؤ ملک پچاؤ موہم ہے وہ اسی ایک کڑی کا حصہ ہے اور ہمیں ضرورت ہے لیکن کیونکہ ہمارے budget اور resources limited ہیں تو ہم اس sector میں کام نہیں کر پارے زیادہ then ہمارے climate change اور water pattern یہ بہت زیادہ important چیز ہے پاکستان کے اندر بہت سارے glaciers موجود ہیں پانی ہمیں پروائید بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارا climate change ہے وہ اس طرح سے میں نے جو ویڈیو میں شیئر بھی کیا کہ ہم دنیا میں top 10 جو کنٹریز ہیں ان میں سے ایک ہیں جو climate change کی ویسے افریکٹ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی سمجھنے کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا the way فوروید ہے کہ آپ کیا ہم جو ہم agriculture reform نہیں لا پاتے ہم institution کمزور ہیں اور ہم land پانی کی ٹھیکسیشن ہے جبکہ ہمیں میٹرگ کے اوپر کرنی چاہیے جو جتنا پانی استعمال کرے اس کو اس کے حصے کا اپنا جو اماؤ دینا پڑے تو میٹرگ ہوگی تو پانی کی مینجمنٹ اپنے آپ پانی استعمال کرتے ہیں تو ہمیں ڈومیسٹک یوز کو بہت زیادہ آپٹمائز کرنے کی ضرورت ہے کنسٹرکشن آف ڈیمز کی ضرورت ہمیں ڈیمز بنانے ہوں گے ڈیمز بنیں گے تو پانی سٹور ہوگا سٹیٹس میں آپ سے شیئر کر لیے ہم وارٹ ریسائکلنگ ہے ویسٹ وارٹ ٹریٹمنٹ لگا سکتے ہم یونٹ لگا سکتے ڈی سالینیشن یونٹ لگا سکتے ہیں جس میں اچھا قدم ہے دی اچھ میں ایک کراچی کے اندر بہت بڑا دی سالینیشن یونٹ لگا اورینٹ کی طرح تو وہ بھی اچھا انیشیٹیو ہے اسی طرح ہمارے جو گوادر میلا سکیں وہ جو وہ ڈیسٹیبیوشن بھی ٹھیک سے کر سکیں تو ملک میں یہ بھی اک اشو ہے ہمارے ہاں انسٹیوشن کمزور ہیں تو چاہے وہ چینی کا مافیا ہو آٹا مافیا ہو یا پھر تاجر برادری سب جو سترائک پر چلے جاتے ہیں انسٹیوٹس ہمارے انڈیا پاکسان رلیشنشپ کس طرح سے ویری کرتے ہی ہسٹری میں اور آگے اس میں کیا ہو سکتا ہے کون چیز فلیش پوائنٹ ہو سکتی ہے کس طرح سکتی ہمیں جو اسکو کم کرنا آخر میں آپ سب لوگ کھانک کیو بولنا چاہوں گا جو لوگ ویڈیو کو پسند کر رہے اپریشیٹ کریں تھانک یو سو مچ ویڈیو پسند ہے تو چینل سبسرائب کرنا بلکل مد بھولیے گا تھانک کی سو مچ اللہ حافظ